موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکشر میں عدل کی بحث بیان ہوئی عدل جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور عدل کو اسلامی نظریات یعنی اصول دین کا دوسرا نظریہ قرار دیا گیا ہے پہلا نظریہ پہلا اصول توحید ہے اور دوسرا عدل کہلاتا ہے عدل کی تعریف بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرتا ہے اور عدل کی دوسری تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر قرار دیتا ہے جو بھی چیز جس مناسب موقع و محل اور مقام کی لائق ہو اللہ تعالیٰ اسے اسی مقام پر قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عدل کی تین اقسام ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تین مختلف مقامات پر اپنا عدل ظاہر اور ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا عدل اس کائنات میں بلکل واضح اور نمائیہ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کو اس کے بہترین مقام پر اس کی مناسب ترین جگہ پر اور مناسب ترین شرط و شرائط کے ساتھ قرار دیا ہے یہ کائنات یہ مادی کائنات جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور جس پر سائنس دن بہ دن تحقیق کیے جا رہی ہے اس کائنات میں ہر چیز اپنی مناسب جگہ پر موجود ہے اور سائنس کا تو کامی یہی ہے کہ سائنس ان چیزوں کو دریافت کر کے انہیں فارمولوں کی شکل میں بیان کرتی ہے کائنات میں موجود نظم کائنات کے اجزاء میں موجود تناسب اور ہر چیز کا اپنی بہترین جگہ پر موجود ہونا اسے کہتے ہیں عدل تکوینی یعنی کائنات میں موجود عدل اس کے علاوہ اللہ تعالی جب قانون بناتا ہے انسانوں کے لئے یا کسی اپنی اور مخلوقات کے لئے تو اللہ تعالی قانون بنانے میں بھی عدل کے بنا پر قانون بناتا ہے یعنی اللہ تعالی جب کسی ہستی کے لئے اپنی کسی مخلوق کے لئے قانون بناتا ہے تو اللہ تعالی اس کی صفات اس کی صلاحیتوں اس کی طاقت اور اس کے محل و مکان کے مطابق اس کے لئے بہترین قانون بناتا ہے یعنی عدل کا مکمل تخاظہ اس میں اللہ تعالی اس کی ریائت کرتا ہے جب وہ انسان کے لئے قانون بناتا ہے تو اللہ تعالی انسان کی تمام صلاحیتوں صفات اس کی استعداد اور اللہ تعالی اس کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ انسان کس جگہ پر موجود ہے کس محل و کس مقام پر کن حالات میں یہ موجود ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالی اس کے لئے قانون بناتا ہے پس اس کا قانون بھی عادلانہ قانون ہے عدل پر مبنی ہے اور اللہ تعالی کے عدل کا تیسرا مقام وہ ہے جہاں اللہ تعالی جزا اور سزا یعنی حساب اور کتاب جب کرتا ہے اپنی مخلوقات کا تو مخلوقات کو جزا یا سزا دینے میں بھی اللہ تعالی عدل کا کی ریایت کرتا ہے اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ کس مخلوق نے یا کس انسان نے کن حالات میں کن شرط و شرائط میں کن صفات میں کن معلومات میں اور اس طرح کی جتنی بھی شرائط ہو سکتی ہیں ان میں کون سا اچھا کام انجام دیا ہے یا کون سا برا فعل انجام دیا ہے اس کے مطابق اللہ تعالی انہیں جزا یا سزا دیتا ہے یعنی جزا اور سزا دینے میں اللہ تعالی یک ثانیت نہیں بر رکھتا بلکہ ہر انسان کی کہ علم اس کی توجہ اس کے محل وقوع اس کی شرط و شرائط اس کے حالات کو مد نظر رکھ کر اس کے لئے جزا کا فیصلہ کرتا ہے یا اس کے لئے سزا کا حکم دیتا ہے پس اللہ تعالی ہر موقع و مقام پر مکمل طور پر عادل ہے اور عدل کی بنا پر وہ اپنی افعال انجام دیتا ہے اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ عدل الہی اللہ کی بقیہ صفات کی طرح ایک صفت ہے جس طرح اللہ کی ایک صفت علم ہے اس کی ایک صفت قدرت ہے اس کی ایک صفت اس کی حیات ہے اور اس کی ایک صفت حکمت ہے اور اس طرح کی بے شمار صفات تو ان صفات میں سے ایک صفت عدل بھی ہے تو کیا وجہ کہ باقی صفات کو تو اصول دین میں ہائلائٹ نہیں کیا گیا نمائیہ طور پر انہیں ایک الگ سے نظریہ کا نام نہیں دیا گیا لیکن عدل کو الگ سے اصول دین میں ایک مقام دیا گیا اور کہا گیا کہ پہلا اصول دین عدل ہے پہلا توحید ہے دوسرا عدل اور نبوت امامت اور قیامت ان ساری صفات میں سے عدل کو نمائیہ کر کے اس کو الگ سے ایک نظریہ کے طور پر پہچانوانے کی کیا ضرورت ہے اور کیا ضرورت پہش آئید تو اس کے جواب میں دو نکات اہم ہیں جسے ہم اس مرحلے کی حد تک بیان کریں گے البہ تبیس اس سے ذرا تفصیلی تر ہے پہلا نکتہ یہ کہ اسلام جب پہلا تو مسلمانوں میں انہی اسلام کے ابتدائی سالوں میں رسول خدا کی رہلت کے بعد جو اعتقادی اور نظریاتی بحثیں شروع ہی ان میں سے ایک بحث عدل سے مربوط تھی یعنی تقریباً ان ابتدائی اعتقادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ایک اہم مسئلہ الہی کا مسئلہ تھا اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ جس کا نام اشائرہ تھا اس گروہ کا نظریہ یہ تھا اور اب بھی ہے کہ اللہ تعالی اگر چاہے تو ظالموں کو جہنم میں نہ بھیجے بہشت میں بھیج دے اور انبیاء کو بہشت کی جگہ جہنم میں دے اللہ کی مرضی اللہ چاہے تو انبیاء کو جہنم میں ڈال سکتا ہے اور اگر چاہے تو ظالموں کو قاتلوں کو فاسدوں کو بہشت میں ڈال دے یہ یہ بھی عدل ہے اگر اللہ تعالی انبیاء کو جہنم میں ڈال دے یہ بھی عدل ہے اور اگر ظالموں کو بہشت میں ڈال دے یہ بھی عدل ہے یعنی اللہ تعالی جو بھی کرے وہ عدل ہے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ عدل ہے اور یہ ظلم ہے ہماری عقل عدل اور ظلم کو سمجھنے سے بالکل قاسر ہیں ہم دیکھیں جو بھی اللہ تعالی انجام دے وہ ہی عدل ہے لہذا اگر اللہ ظالموں کو بہشت میں ڈال دے یہ بھی عدل ہے یہ نظریہ ان کے ذہن میں پیدا ہوا البتہ اس کی کچھ سیاسی وجوہات تھی جو ہم یہاں بیان نہیں کریں لیکن بار اللہ چونکہ یہ نظریہ تھا اور اس نظریہ کے بعد میں اور کافی اس کے آثار تھے اس لئے ایک اہم بحث بن گئی اور ان کے اشائرہ کی مقابلے میں دوسرا گروہ پیدا ہوا عدلیہ کے نام سے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ممکن ہی خداوند حکیم آ کر انبیاء کو جہنم میں ڈالے یہ ہرگز عدل کے مطابق نہیں اس لئے کہ ہم عدل کی تعریف سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور ہم اس عقل کے ذریعے عدل کی تعریف سمجھ سکتے ہیں اور ہم اس عقل کے ذریعے اللہ کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں وہ اللہ جو حکیم ہے وہ ممکن ہی نہیں وہ ظالموں کو بہشت میں ڈالے اور انبیاء کو جہنم میں ڈالے اگر یہ کام ہو یہ عدل کے مطابق نہیں ہوگا اس طرح انہوں نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ ہم عقل کے ذریعے عدل کی تعریف سمجھ سکتے ہیں اللہ کی افعاد کو سمجھ سکتے ہیں اور عدل کی یہ تعریف جو اشائرہ کر رہے ہیں یہ درست نہیں کہ جو اللہ کرے وہ ہی عدل ہے نہیں ہم عدل کی تعریف سمجھ سکتے ہیں عدل کا معنی سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی صفات کے مطابق یہ کام انجام دے گا یا یہ کام انجام نہیں دے گا اس لئے اشائرہ نے اللہ تعالیٰ کے عدل کا اس طرح انکار کیا اور مقابلے میں عدلیہ نام کا گروہ آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عدل پہ تعقید کی تو یہ وجہ بنی کہ اس گروہ نے اصول دین میں اللہ تعالیٰ کے عدل کو ایک اصول قرار دیا اور عدل کا اصول دین میں قرار پانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ عدل اللہ تعالیٰ دیکھیں چونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ آخر عالم آخرت کو بنا کر اس میں جنت اور جہنم بناتا ہے چونکہ وہ عادل ہے چونکہ اس دنیا میں ظالموں کو ان کی مکمل سزا نہیں ملتی ہے اور اسی طرح مومنوں کو بھی ان کی مکمل جزا نہیں ملتی اس لئے کسی اور دنیا کا کی ضرورت ہے کسی اور دنیا کو موجود ہونا چاہیے پس دیکھیں عدل کی بنا پر معاد کا اثباد ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اس نے انسان کو ایک حدف کے لئے بنایا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو ایک حدف کے لئے خلق کرتا ہے اسے اس حدف تک پہنچنے کا راستہ نہیں دکھاتا تو یہ ظلم ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں عادل ہے لہذا وہ انبیاء اپنے نمائندے بیجتا ہے پس دیکھیں کئی ایسی نظریات ہیں اسلام میں جو عدل سے مربوط ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ کا عادل باقی صفات کی نسبت ذرا زیادہ اہم اور زیادہ معصر ہے اسلام کی بقیہ نظریات کو سمجھنے کے لئے اس لئے عادل کو توحید کے بعد دوسرا مقام دیا گیا اور الگ سے ایک نمائی حیثیت دیتا ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و بار موسیقی